بلکم تو میرے چینل آج میں آپ کو فنگرلیس گلوز بنانا سکھاؤں گی باسکٹ ویف سٹیس کے ساتھ اسے بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے چین سے سٹارٹ کرنا ہے چین میں نے لاس والے گلوز میں بھی 36 چین ہی بنائی تھی تو اس میں بھی میں سٹارٹ چین سے ہی کر رہی ہوں 36 چین بنائیں گے سب سے پہلے آپ لوگ اپنی ویس کے اکورڈنگ بنالیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے 36 چین بنانی ہے 36 چین کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے اسے راؤنڈ شیب میں لانے کے لیے سلیپ سٹیس کے ساتھ اسے کنیک کر کے اس طرح بائنڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے اب میں یہاں پر سٹارٹ میں 3 چین بنائ رہی ہوں اور پھر نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے جیسے ہم پہلے راؤنڈ میں کرتے آئے ہیں ویسے ہی ہیں یہاں پر بھی کریں گے سب سے پہلے یہاں پر ایک چین کے ایک دھاگے کو پکڑ کے میں یہاں پر ڈبل کروشے کی ایک پورا راؤنڈ کمپلیٹ کروں گی اس کے بعد ہم نے اپنا ڈیزائن سٹارٹ کرنا ہے اس طرح ایک چین کا ایک سائٹ پکڑیں گے اور اسے یہاں پر ڈبل کروشے بناتے جائیں گے اس طرح اسی طرح یہ سارا راؤنڈ کمپلیٹ کر لیتے ہیں یہ ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا یہ ہم نے ڈبل کروشے کے ساتھ ایک راؤنڈ سارا کمپلیٹ کر لیا اب ہم نے اس کو اس کے ساتھ کنیک کرنا ہے یہاں پر جسٹارٹ میں ہم نے 3 چین بنائی تھی 3 چین کے ساتھ یہاں پر ہک پاس کروا کے ہم نے سلپس ٹیس کے ساتھ یہاں پر اسے کنیک کر دیا اور یہ ایک راؤنڈ کمپلیٹ ہو گیا نیکسٹ اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ میں نے یہاں پر باسکٹ ویو ڈیزائن بنایا ہے اس کی میں نے ویڈیو پہلے سے بنا کے اپروڈ کی ہوئی ہے تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں اس کا لنک نیچے ویڈیو میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا ایسے میں یہاں پر بھی بتا رہی ہوں کہ اس طرح ہم نے سٹارٹ کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے 3 چین بنانی ہے اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے ڈیزائن کو سٹارٹ کرنے کے لیے یہ جو میں نے ایک ڈبل کروشیاں بنایا تھا اس کے اس والی جگہ سے اس کو اس طرح ہک کو پاس کروائیں گے اور یہاں سے بائے نکال دیں گے مطلب کہ اس ڈبل کروشیاں کو پکڑ لینا ہے اور یہاں سے اپنے یان کو پاس کروانا ہے اس طرح ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر ڈبل کروشیاں بنا دینا ہے کلیر ہے نیکس پھر سے یہ اس طرح یہاں پر جائے گا بیک سے نیکس پھر یہاں سے اندر کی طرف مطلب کہ اس کے باہر سے ہک کو پاس کروائے داگے کو یہاں سے نکالیں گے اور یہاں پر ڈبل کروشیاں بنا دیں گے ٹھیک ہے یہ ہمارا ہو گیا فرنٹ پہ اب یہ اسی طرح ہی دو ڈبل کروشیاں میں بیک ورڈ بناوں گی اہلے تو میں نے اس طرح کیا تھا نا اب میں یہاں سے پیچھے والی سائٹ سے ہک کو یہاں پر لاری ہوں پھر یہاں سے پھر پیچھے سے ہم نے دھاگے کو یہاں پر گزارنا ہے پھر یہاں پر اور پھر باہر ٹھیک ہے جب آپ کی کریں گے تو آپ کو بہت ایزی لگے گا آپ ٹرائے کیجئے گا دوبارہ سے یہاں پر کریں گے اسے یہ دیکھیں سامنے سے بیک ورڈ میں ہک کو پاس کروائیا اور وہاں سے یان کو پائے نکال کے دبل گروشہ بنا لیا ٹو ٹو کا سٹیپ میں بنا رہی ہوں ٹو فرنٹ پہ اور ٹو بیک پہ ٹھیک ہے پھر سے فرنٹ پہ ٹو دبل گروشہ فرنٹ پہ اس طرح ہک کو پاس کروائے یان کو پائے نکالیں گے اور یہ دبل گروشہ اب اسی طرح بیک سائٹ پہ یان کو پاس کروائے اس طرح ٹھیک ہے پھر سے یہاں پر سامنے کی طرف رکھیں آپ اس کو اس طرح ہک کو پاس کروائے یان کو نکالیں اور دبل گروشہ بنا دیں ٹھیک ہے اس طرح یہ سارا سٹیپ ہم نے ریپیٹ کرنا ہے ٹو فرنٹ پہ اور ٹو پیک پہ یہ باسکٹ ویو سٹیچ ہے ہمارا ٹھیک ہے یہاں پر اس طرح یہ سارا راؤنڈ ہم اس طرح کمکلیٹ کریں گے ٹو پرنٹ ورڈ اور ٹو پیک ورڈ ٹھیک ہے کبھی 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 ایسا بھی ہو جائے گا کہ یہ نہیں نکلے گا تو آپ پریشان نہ ہونا جب آپ ٹرائے کریں گے تو آپ کا ضرور بنے گا ٹھیک ہے یہ سارا راؤنڈ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اب اس راؤنڈ کو کیسے ہم نے بان کرنا ہے یہاں پر ہم نے سٹارٹ پہ سٹر چین بنائی تھی وان ٹو سٹر چین میں جا کے اس کو یہاں پر سلپ سٹیس سے کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے یہ راؤنڈ بھی ہمارا کمپلیٹ اب تھرڈ راؤنڈ کے لیے بھی ہم نے سٹارٹ تری چین سے ہی کرنا ہے اس سے پہلے تری چین بنائیں گے اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہماری فرنٹ پہ نظر آ رہی ہیں اس کو ہم نے بیک سے بنانا ہے اور جو بیک سے اسے فرنٹ پہ بنانا ہے مطلب کہ اپوزیٹ سائٹ پہ اب اس ڈیزائن کو بنانا ہے مطلب کہ جو اب یہ ہم نے فرنٹ پہ بنائی تھی نہ دو اب ہم نے اسے بیک سے اس طرح ہپ کو پاس کروا کے بیک سائٹ سے اسے بنانا ہے ٹھیک ہے جو ڈیزائن تھا ہمارے پاس اس کو ریورس میں لے جانا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو دو ہمارے پاس بیک پہ نظر آ رہی ہیں انہیں ہم نے فرنٹ سے اس طرح اس میں سے ہپ کو پاس کروا کے انہیں فرنٹ پہ ڈبل کروشیا بنائیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو فرنٹ بھی ہے اس کو بیک پہ ہپ کو پاس کروا کے ڈبل کروشیا اور اس کو بھی بیک سائٹ سے بنانا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو بیک پہ تھی اس کو بھی اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس طرح اگر آپ کو نہیں سمجھاتی مطلب دھاگئے اگر آپ کے مکس ہو جاتے ہیں تو اس طرح تھوڑا سا سپیس بنا کے اس طرح ہپ کو پاس کروائیں اس طرح ٹھیک ہے یہ بھی یہ راؤنڈ ہمارا بالکل اپوزٹ جائے گا مطلب کہ جو آپ کو نیچے بنا ہوا ہے اس کے اپنے چلتے جانا ہے جو فرنڈ پہ ہیں ان کو بیک پہ بنانا ہے اور جو بیک پہ ہیں ان کو فرنڈ پہ بنانا ہے ٹھیک ہے اب یہ دونوں بیک پہ ہیں اس کو فرنڈ پہ لاتے ہیں اس کو بیک پہ دبل کروشیہ بنائیں گے اس کے اوپر اس پوری لائن کو پکڑ رہی ہے نا یہ رونڈ بھی کمپلیٹ ہو گیا اب اسے ہم نے بائنڈ کر دینا ہے یہ جو سٹارٹ پہ تری چین تھی اس کی ترڈ چین میں جا کے اس طرح ہک کو پاس کروائیں گے اور سلپ سٹیچ بنا دیں گے اب نیکس پھر سے یہاں پر تری چین اور اب پھر سے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا جو فرنڈ پہ تھی ان کو بیک پہ بنایا تھا بیک پہ فرنڈ والی اب اس کے بھی اسی طرح اپسیٹ چلیں گے جو ہماری بیک پہ بنی تھی دونوں ڈبل کروشی جو بیک پہ نظر آرہے ہیں ان کو ہم نے فرنڈ سائیڈ پہ بنانا ہے اور جو فرنڈ پہ ہیں ان کو ہم نے بیک سائیڈ بنانا ہے جیسے اب یہ دونوں ہمیں بیک سائیڈ پہ بیک برڈ ڈبل کروشی یہاں پہ ہم چین میں پاس نہیں کر رہے یہ اور طرح بن جاتا ہے اگر ہم چین میں پاس کرتے جائیں گے تو وہ سیمپل ڈبل کروشی جو ہم نے پہلے بناتے آیا وہ ہے اب یہاں پہ ہم جو ڈبل کروشی والا ایک سٹیپ بن رہا ہے اس کو ہم پکڑتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح ٹھیک ہے یہ بیک پہ تھی اس کو فرنٹ پہ مطلب اپوزیٹ سائیڈ پہ یہ پیٹرن روپیٹ کرتے جائیں گے اور اسے میکسیمم ہم نے تھام پوائنٹ تک لے کے آنا ہے تو وہ ہمارا 3 انچ تک بنتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے چھوٹے سائز کا گلو بنایا ہے اس کے آپ آگے آگے سائیڈ پہ اور پیچھے سائیڈ پہ کوئی اور ڈیزائن بنا کی سے آپ اور بڑھا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے ہینڈ کیلئے بنایا ہے آم کے لئے نہیں ہے اوکے اب ہم یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ کر لیتے ہیں سارا یہ راؤنڈ بھی کمپلیٹ ہے اس کو بھی کنیک کر دیتے ہیں یہاں پر اب نیکس راؤنڈ کے لئے پھر سے 3 چین سے سٹارٹ کیا اور اسی طرح یہ جو ہماری فرنٹ پہ ہیں ان کو بیک پہ اور جو اس طرح بیک سے بنائیں گے بیک وڈ کروش اور یہ جو بیک پہ تین کو فرنٹ وڈ سے بنائیں گے یہ بیک سائیڈ سے اور یہ فرنٹ سائیڈ سے اسی طرح یہ سارا پیٹرن پیٹ کر کے ہم نے یہ راؤن بھی کمپلیٹ کر لینا ہے اور اسے میں یہاں تک کمپلیٹ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے میکسیمم 3 انچ ہے یہ میرے پاس تو میں اسے 3 انچ تک کمپلیٹ کر لیتی ہوں تھام پوائنٹ تک ٹھیک ہے میرا 3 چیز میکسیم طرح میکسیم پوائنٹ اسے چیز 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 پیٹرن چیز 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 سوالے میں نے 4 double crochet تک بنایا یعنی کہ یہ جو 2 front پہ اور 2 back پہ اس طرح بنا کے پھر میں نے یہاں پر 8 chain بنائی ٹھیک ہے 3,4,5,6,7,8 8 chain بنانے کے بعد نیچے سے میں نے 6 double crochet چھوڑے 1,2,3,4,5,6 اوپر میں نے 8 chain بنائی ہے نیچے میں 8 کی بجائے 6 space چھوڑی ہوں 6 double crochet چھوڑی ہوں اور پھر next پھر میں نے کیا کیا کہ یہ جو یہاں پر start ہو رہا تھا اس کے یہاں سے جو pattern ہے ویسے ہی اسے follow کرتے ہوئے اسے بنا لیا ٹھیک ہے یہ میرا تھا left hand side کا ٹھیک ہے اب right hand side کو بنانے کے لیے میں اس کے opposite چلوں گی اور آگے left hand side کے لیے تو میں نے اسی طرح بنایا اور آگے یہ سارا complete کر لیا ٹھیک ہے مگر اب میں یہاں پر right hand side کا بناؤں گی یہ کیوں میں نے اس طرح ان دونوں کا difference رکھا یہ جو ہماری بیچ میں line بن رہی ہے جہاں پہ ہم نے connect کیا تھا یہ میں اس side پہ لے کے آنا چاہتی ہوں ٹھیک ہے اس وجہ سے میں نے یہ سارا کام کیا اب میں یہاں پر اسے چھوڑ دوں گی اور یہ open کر دیتی ہوں تاکہ میں اب آپ کو جو میں right hand side بنانا رہی ہوں اس کا بتاؤں کہ اس کو کس طرح بنانا ہے ٹھیک ہے right hand side کا کیسے کریں گے یہ سارا round کا complete کر کے میں یہاں پر یہ جگہ چھوڑوں گی ٹھیک ہے start میں میں نے کیا کیا کہ جیسے یہ start ہو رہا ہے ویسے ہی اسے میں بناتی جاؤں گی یہ round سارا ٹھیک ہے two front two back pattern تو آپ کوئی آئی گیا ہوگا کی کس طرح اس کو بناتا ہے ٹھیک ہے اوکے ابھی ہم اسے جلدی سے complete کر لیتے ہیں موسیقی یہ سارا راؤنڈ میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں جہاں تک میں نے بنانا ہے جو میں نے راؤنڈ سٹارٹ کیا ہوا تھا اسے اب میں نے ہاف بنایا ہے ہاف میں نے یہاں پہ لاز پہ ٹین ڈوئر کروشیر چھوڑ دی ہیں یعنی کہ ٹین جو سپیس تھی وہ میں نے چھوڑ دیا اب یہاں پر میں کیا کروں گی سب سے پہلے جو ٹین سپیس میں نے چھوڑی تھی یعنی کہ جہاں پہ میں نے سٹاپ کیا ہے وہاں سے ہی میں ایٹ چین بناوں گی ایٹ چین بنانے کے بعد میں نے جیسے یہاں پر سکس چھوڑے تھے اسی طرح یہاں پر میں سکپ کروں گی سکس ڈبل کروشیر سکس ڈبل کروشیر سکپ کرنے کے بعد میں نے یہ جو لاس پہ سٹارٹ جہاں سے کرنا ہے وہاں سے میں نے جو فرنٹ ورڈ تھا وہاں سے میں نے بیک ورڈ ڈیزائن سٹارٹ کر دیا جو پیٹرن تھا ہم نے ویسے ہی فالو کیا اور یہاں پر کنیک کر دیا ٹھیک ہے یہ اب ہمارا ہو گیا ایک تھم پوائنٹ رائٹ ہینڈ سائیڈ کے لیے اب نیکس جو رہ گیا ہے ہمارے پاس اس کو میں کمپلیٹ کر لیتی ٹھیک ہے اب یہاں پر اسے سلپ سٹیج کے ساتھ بائنٹ کر دینا یہ دیکھیں اب جب یہ بنے گا تو اس کو اس طرح ہم نے رائٹ ہینڈ سائیڈ کے لیے آ جائے گا کلیر ہے اب میں اس کو نیکس بھی کمپلیٹ کر لیتی ہوں ویسے ہی یہاں پر سٹری چین سے سٹارٹ کیا اور یہ سارا بنا دے گئے جیسے جیسے بننے کا فرنٹ ورڈ اور بیک ورڈ سیدھا سیدھا ڈیزائن ہے اس میں کو مشکل بات بھی نہیں ہے صرف آپ نے بیچ میں تھام پوائنٹ رکھا ہے لکھنے کے لئے تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح ہم نے اسے منیش کرنا ہے باقی سارا تو ایک ہی طرح ایک ہے اسے لاس تک لے کے جاتے ہیں موسیقی آپ نے میری دوسری ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگ رہا ہے تو یہ سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ تاکہ میں آپ کے ساتھ اور ویڈیوز شیئر کر سکوں اوکے اب یہاں پہ تھم پوائنٹ پہ آگے یہاں پہ ہم آئے پاس 8 چین تھی مگر اب یہاں پہ ہم نے نیچے کی تھی سکپ کیے تھے 6 1,2,3,4 and 5,6 6 سکپ کیے تھے اوپر بھی اب ہم 6 ہی دبل کروشیے بنائیں گے 1,2,3,4,5 and 6 6 بنانے کے بعد اسے تھوڑا سا آرینج کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو نیچے بنا تھا پیٹرن ویسے ہی اسے کنٹینیو کریں گے 6 ڈبل کروشیے بنانے کے بعد ہم نے اپنے پیٹرن پر واپس آ جانا ہے اوکے اب یہاں پر کنیک کرنا ہے یہ ہمارا تھام پوائنٹ ریڈی ہے اب اس کے اوپر ویسے ہی سارا پیٹرن روپیٹ کرتے جانا ہے سارا راؤنڈ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اوکے میں نے یہ راؤنڈ کمپلیٹ کر لیا اب میں تھام پوائنٹ پر پہنچی تھی تو میں نے یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ کس طرح اسے کریں گے یہ جو ہم نے 6 ڈبل کروشیے بنائے تھے اب یہاں پر بھی اسی طرح پیٹرن پہلے میں نے پیچھے جو دو پیک ورڈ بنائے ہیں یعنی کہ یہ جو لاز تھا یہاں پہ پیک ورڈ تھا اب میں فرانٹ ورڈ بنا رہی ہوں اسی طرح یہاں پر فرانٹ بیک فرانٹ بیک ریپیٹ کریں گے تاب شرمیت کریں گے اوکے نا یہ راؤنڈ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب اسے میں نے فنگر تک لے کے جانے کے لئے مطلب کے آگے میں نے جو بنایا ہے وہ 2 انچ تک ہے ٹوٹل یہ 5 انچ کا پیٹرن ہے ٹھیک ہے اب میں باقی کا جو رہ گیا ہے 2 انچ یہ والا پوشن جا یہ کمپلیٹ کر لیتی ہوں یہ سارا کمپلیٹ ہو گیا ہے لاز پہ اب ہم اسی طرح اس کو یہاں پر بائن کریں گے سلپ سٹیج کے ساتھ کلوز کر دیا اور ایکسٹرا دھاگہ ہم کار دیتے ہیں اور اسے اس طرح بائن نکال دیں گے اسے اندر کی طرف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ایکسٹرا جو ہے وہ اسے ہم اور کار دیں گے یہ فلاور بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ یہ والا جو میں نے پہلے لگایا ہے اسے بھی یوز کر سکتے ہیں یا اگر آپ کے پاس کوئی اور یونیک چیز ہے تو آپ اسے لگا سکتے ہیں جیسے یہ میں نے اس ٹون یوز کیا ہے ٹھیک ہے میں نے اس بلتی سے لگایا اس پہ بھی میں اس کو اٹیج کر لیتی ہوں نیڈل کے تھوڑھ یہ فلاور ہمارا اٹیج ہو گیا ہے اسے ہمیں اب امید ہے آپ کو میری ویڈیوز ضرور اچھی لگی ہوگی فلاور کی ویڈیو بھی آپ کو میری ویڈیوز میں مل جائے گی اس کا لنک میں میں آئے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ اور میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ شکریہ